اسلام علیکم تو جمعہ ہے اور صبح انشاءاللہ ہماری عید ہے تو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہمارے وزیر خارجہ ہے انہوں نے بیان دیا ہے کہ پانچ طریقہ ہم یوم استحصال منائیں گے اور جو اسلام آباد میں کشمیر ہائیوے ہے اس کا نام سری نگر ہائیوے رکھیں گے اب پتہ نہیں آپ کو اس بات پہ ہسی آ رہی ہوگی کہ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ جو حال اس حکومت نے کشمیریوں اور کشمیر کے ساتھ کیا ہے آج تک پاکستان کی کسی حکومت میں نہیں کیا جو کشمیر پالیسی ان کے دور میں فیل ہوئی ہے وہ آج تک کبھی فیل نہیں ہوئی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد کی جو کشمیر جس کا نام پہلے ہی کشمیر ہائیوے ہے اس کو یہ سری نگر ہائیوے کریں گے یعنی کہ ہماری نظر سری نگر پہ ہے اوے میرے خدایہ یہ حکومت نا سوائے بول بچن کے اور تقریروں والی سرکار کے قسم سے کچھ نہیں ہے عملی طور پہ اتنی بگ زیرو ہے کہ اس سے بڑا زیرو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتا ہوں لیکن تھوڑا سا یہاں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ یہ اتنی بے شرم حکومت ہو گئی ہے کہ اپنی کسی ناکامی کو نہیں ماننا انہوں نے پی آئی اے کی وجہ سے پورے پاکستان میں بدنامی پوری دنیا میں بدنامی ہوئی اور پی آئی اے کے جو سرور خان ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایسی خدمت کرتے رہیں گے پی آئی اے کی جیسے ہم کر رہے ہیں بتائیں آپ اس کی اوپر آپ آپ کیا کریں گے آپ کڑیں گے ہسیں گے کیا کریں گے یہ ایسے یہ ہے کہ عمران خان کے جو ماموت ہے نا جرنل نیازی جس نے مشرقی پاکستان جس کی وجہ سے جس کی مین مین جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان بھگلہ دیش بن گیا اور ہم سے جدا ہوا تو جب وہاں وہ گرفتار ہوا اور سارا نوے لاکھ فوج ہماری گرفتار ہو گئی نوے ہزار نوے ہزار فوج ہماری گرفتار ہو گئی تو جب وہ وہاں سے رہا ہو کے آیا تو جب ادھر آیا نا پاکستان میں مشرقی پاکستان تو اس نے بنگلہ دیش بنا دیا تو کہتا ہے میں کشمیر کی ازادی کے لیے لڑوں گا اوہ مائی گاڈ آپ پرانے اخبار جائے نکال کے دیکھ رہے ہیں اس نے فدائیانِ کشمیر کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی کہ میں اب کشمیر کے لیے لڑوں گا کتنا بڑا لطیف ہے یہ حکومت کشمیر کے حوالے سے اتنی فیل ہو گئی ہے کہ اب بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودھا کر دی ہے کشمیر کو انڈیا والوں نے اپنے آئین کا حصہ بنا دیا ہے اور یہ صرف ایک تقریر کر کے تقریر والی سرکار نے اقوام متحدہ میں اس کے بعد کوئی ایک بھی اس نے جلسہ بھی کیا ہو تو بتائیں میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا نہ وہ پتھر ملے گا نہ یہ جواب دے گا اس نیازی بچارے کو پتھر ہی نہیں مل رہا ہم کیا کریں یہ اسی کا بھانجہ ہے اس کو پتھر ہی نہیں مل رہا انڈیا روز ہمارے اوپر حملے کرتا ہے کرتا ہے نا دس ڈرون ہم نے اس کے ایک سال میں گرائے ہیں اس کی اتنی دیدہ دلیری ہے نا کہ وہ روز آ جاتا ہے روز آ جاتا ہے اس نے کوئی حملہ تو کرنا نہیں اس کی اوپر جب کوئی آئے گا تو جواب دے گا اس نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی کشمیر کو انڈیا کو یہ نہیں دھمکی دی کہ انڈیا باز آ جا ورنہ ہم یہ 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 کر سکتے ہیں دھمکی تو دے سکتا تھا نا اس کو شباز شریف نے بھی کہا تھا کہ تم اپنی پالیسی تو واضح کرو کشمیر کے بارے میں تو اس نے اسمبلی میں کہہ دیا تھا تو کیا میں انڈیا سے جنگ کر دوں کہا تھا نا آپ کو یاد ہوگا تو کشمیر کے حوالے سے تو یہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں بری طرح انڈیا ابھی الیکشن ہو رہے تھے تو عمران خان نے کہا کہ اللہ کرے مودی جیت جائے ہمارا کشمیر کا مسئلہ حالوں کا ہے بیان ریکارڈ پہ کہ نہیں ہے ہے سلامتی کانسل میں ہم نے قرارداد پاس کرنی تھی تو یہ وزیر خارجہ دو سو ملکوں میں سے سولہ ووٹ نہیں لے سکے سولہ ووٹ جب ملتے ہیں تو تب آپ قرارداد ٹیبل کرتے ہیں پیش کرتے ہیں تو ان کو وہ سولہ ووٹ ہی نہیں ملے تو جب سولہ ووٹ ہی نہیں ملے تو قرارداد کیا پاس کرنی تھی کتنی بڑی خارجہ پالیسی کی ناکامی تھی یہ میں آخر میں مطالبہ کروں گا شاہ مہود قریشی سے کہ یہ کتنی بڑی خارجہ پالیسی جو ہماری ناکام جا رہی ہے بلکل بری طرح ناکام جا رہی ہے اور ہمیں سولہ بندے مسلمان ملک بھی نہیں مل سکے کہ جو ہمیں کہتے دسخط کر دیتے اور ہم کشمیر کی قرارداد یو اینو میں پیش کر سکتے یہ تو یو اینو میں قرارداد ہی نہیں پیش کر سکے جو پہلے پیش ہوتی رہی ہے پھر انہوں نے انڈیا کو بلا مقابلہ سلامتی کانسل کا رکن بنوایا بنوایا کے نہیں بنوایا بنوایا تو یہ اتنے زیادہ کشمیر کے حوالے سے ان کا جو ہے پالیسیاں ناکامی کی طرف جا رہی ہیں اب یہ گیدر بھکی ہے اور گیدر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کشمیر ہائیوے کا نام سری نگر رکھیں گے بھئی کوئی دکھ بنتا ہے دکھ تو یہ بنتا ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب تم استیفہ دو کہ میری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے کشمیر کی اوپر ہم ناکام ہو گئے ہیں میں استیفہ دیتا ہوں اتجاجن استیفہ دیتا ہوں یا ناکامی کا استیفہ دیتا ہوں تاکہ پوری دنیا میں تیری خبر چلے آپ کہیں کہ انہوں نے آئین کا حصہ بنایا ہے ہم کچھ نہیں کر سکے ہم استیفہ دیتے ہیں آپ اپنی وہی سڑکیں جو کشمیر ہائیوے پہلے اس کا نام ہے اس کا نام تم سری نگر رکھ رہے ہو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ڈراما کرنے کے لیے اور عمران خان آپ نے جب کشمیر ہیوں کا نام انڈیا میں جب انہوں نے کشمیر آئین کا حصہ بنایا تو جو کشمیر کے وزیر آزم ہے فاروق حیدر وہ بڑے جذباتی ہو گئے تھے رو گئے تھے انہوں نے کہا جو عمران خان آپ نے ہماری امیت نہیں کرنی تو بتا دے تو اس نے کہا تھا صبر کرو آپ نے ابھی کچھ نہیں کرنا اس کو بھی اس نے تھنڈا کر کے روکا پھر لوگوں نے کہا کہ ہم خود بارڈر کی طرف جائیں گے یہ تھریٹ ہوتا ہے پھر اس نے کہا جو جائے گا نا وہ خود ذمہ دار ہوگا ہم اس کے پیچھے نہیں آئیں گے یہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا تو کشمیر کے مسئلے پہ تو آپ نے اتنا زیادہ یو ٹرن لیے ہیں اتنا زیادہ آپ کے وہ موڈی کو پتہ لگ گیا ہے کہ ان تیلوں میں تیل نہیں ہے اس لیے آپ جب بھی یہ تقریر کرتا تھا نا یہ کہتا تھا کہ وہ ازاد کشمیر پہ حملہ کرے گا اور بھئی اس نے مقبوضہ کشمیر لے لیا ہے تو اس کی بات تو پہلے کرو آپ اس کی تقریریں ساری اٹھا کے دیکھ لیں پتہ نہیں وہ کس حالت میں اس نے تقریریں کی ہیں ہر تقریر میں یہی تھا کہ موڈی کشمیر ازاد کشمیر پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں یہ جناب آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں گے اس کی شاہ ممود قریشی صاحب کا فوری استیفہ بنتا ہے اور عمران خان کا بھی استیفہ بنتا ہے کشمیر کے اوپر ہر روز موڈی خلاوردیاں کر کے حملہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے کوئی بارڈر پہ کوئی بچہ مار رہا ہوتا ہے کوئی عورت مار رہی ہوتی ہے یہ کیا کرتے ہیں انہوں نے اس اقوام متحدہ کی تقریر کے بعد کچھ کیے کچھ کی ہے تو بتائیں کوئی شاہ ممود قریشی نے سپیشل دورہ کیا ہوں کہ سارے وہ جراب فارن سیکٹریوں کو ملے اور کشمیر کے حوالے سے سارے ملکوں کو جا کے دورہ کرے کہ اس کو انڈیا کو دباؤ ڈالو کہ وہ آئین میں جو اس نے ترمیم پینتیس کے سیکشن کی کی ہے وہ واپس لے انہوں نے کچھ کی ہے تو ٹھیک کہا تو مولانا فضل رمان صاحب نے کہ یہ کشمیر کا سودہ کر کے آگے ہے اور آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں کشمیر ہائیوے کا نام بدر کے سری لنکہ رکھتا ہوں سری نگر رکھتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے دوستو یاد کرو جو جنرل نیازی نے کہا تھا کہ میں مشرقی پاکستان ہار کے آیا تھا تو کہتا ہے میں کشمیر ازاد کروں گا تو ان کی باتوں پہ نہ جائیں کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا ہوئے ان کے اسطیفے بنتے ہیں اسطیفے اور کوئی کشمیر ہائیوے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے بنیگالہ محل کا نام بدل کے سری نگر محل رکھ دو اور محل حالات زیادی لما ہے